ہالیو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ڈاکیز دوستو بگ بوس کے گھر کے اندر آئی شیر خان ہینا خان ہینا خان نے آ کر شلپا کے گیم کو تار تار کر دیا لیکن اب کیا ہوگا ویل ہینا خان نے آ کر کرنویر کو بڑی پاور دے دی ہے کیا ہے وہ پاور اور کیا کیا ہے ہینا نے ایسا جس سے سب کو لگا ہے بہت بڑا جھٹکا اور ایسے میں شلپا شروڑ کر کا تو مو ہی پٹ گیا چلئے پوری خبر ہم آپ کو ہماری اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائن ضرور کر لیں اور ویل آئیکن کو آپ ضرور تپا دیں دوستو بگ بوس سیزن گیارہ کی گھر میں ہینا خان شیر خان بنی تھی اور اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس گھر کے اندر بھی رشتے سچے دل سے بنائے جا سکتے ہیں اور ایسے میں شلپا نے ہینا کے سامنے جب یہ کہا کہ میں رشتوں میں کلیر ہوں تو ہینا گسے سے لال پیلی ہو گئی اور ہینا نے کہا جی نہیں آپ رشتے میں بلکل بھی کلیر نہیں ہو آپ کسی بھی سرکمسٹانسز میں اپنے دوستوں کو نومینیٹ نہیں کرتے ہو اور آپ نے وہ کیا ہے اور ایسے میں میری نظر میں as a friend you are zero کرن نے آپ کے لئے سٹان لیا لیکن آپ نے کرن کے لئے سٹان لینا تو چھوڑو جس سٹان پہ وہ کھڑا تھا اس تک کو گرانے کی کوشش کی ہے اور مجھے آپ اس سیزن کی ایسے میں سب سے بکار کنٹیسٹن لگ رہی ہیں یہ گھر رشتوں کا گھر ہوتا ہے اور آپ نے تو رشتے کو ہی بدنام کر دیا اور یہاں پر ہینا نے بہت بڑا گیم بھی کھیل دیا جی ہاں ہینا نے کرن کو سیدھا سیدھا یہ کہا کہ جب یہ تمہارے لئے نہیں کھڑی ہوتی ہے تو تم اس کے لئے سٹان کیوں لیتے ہو well ہینا کرن کو یہ ہنٹ دے کر گئی ہے کہ دور ہو جا شلپا سے وہ تیرا گیم خراب کر رہی ہے وہ تجھے دھوکہ دے رہی ہے ایسے میں کرن کو بھی اکل آ گئی لیکن شلپا نے کرن کو جاتے جاتے ایک بڑی پاور دی ہے جی ہاں شلپا نے کرن کو ایمیونیٹی دی ہے well یہ ایمیونیٹی کی پاور کرن کبھی بھی استعمال کرتا سکتا ہے اس پورے سیزن میں ایک بار کسی بھی ہفتے وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے سرکشت ڈکلیئر کر سکتا ہے اور ایسے میں سب کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ پاور ہینا نے اس لیے دی کیونکہ جو کرن ہیں اس نے ٹاسک میں کھل کر رشتوں کے بارے میں بولا تھا اور وہ باتیں ہینا کو بہت اچھی لگی تھی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو کیا جو کیا ہینا نے وہ صحیح کیا یا نہیں اور فائٹر ہینا کے لیے کیا کہیں گے کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کہنا آپ بلکل بھی نہ بھی نہیں